کار تکت صاحب دے جدہ دار کارجکاری جدہ دار پائی گردیو سنگھ کونکے بارے تاں تو یہ سارے نے تقریبنا وہ کہانی سنییاں کہ کنہ جلموں نہ دے ہویا کنہ تشدد ہویا کنہیں تصیحے دے دے کے جہدار پائی گردیو سنگھ کونکے نوشیہید کیتا گیا اپا اوسگدارے کام انسان بارے گالوات کرن تو پہلا تے او دی ایس سارے کٹنا کرن دے وچ کی پومکاری کی جو گدان ریا ایک گالوات کرن تو پہلا میں چونہ کے اپا موٹے یہ روپ دے وچ جتہ دار پائی گردیو سنگھ کونکے نال جڑی او سمیں بیتییا بیسے تسیوں دے پروار تو بھی سون لیا او سمیں دے موقع دے گوہاں تو بھی سون لیا پر میں چونہ کے ایک بار ہی اپا ہم یہ گلوہ سانجی کر لگے کہ جو او سمیں جہدار پائی گردیو سنگھ کونکے نال ہوئی جہدار پائی گردیو سنگھ کونکے نو پچی دسمبر انیس سو بن میں نو جو دوں ہو اپنے پینڈکاونکے کلاندے گروہ کا اردے وچہ کتھا کر رہے سی او سمیں ساری نگردے سامنے انہوں گرمیس سنگھ جڑا انسپیکٹر سی او سمیں دا گرفتا کر کے لے کے اوندہ اپنے نال سارے پینڈک میں او دیکھیا اوستو بعد جڑا ہٹھو راڑا اور سم لاجم سی گا پائی درسن سنگھ شایدارا نا ہے ہٹھو رانے دا انہوں نے ساری کہانی بیان کی تھی کیوں کہ او موقع دیو تیچہ سم دید گواسی او ساری کٹنا دو کہ کمیں پائی گردے سنگھ کاؤں کے نوں او سمیں دا بچڑا سوار نکو اٹھنا یہ دے بارے بہت باری اپا سنے آ کہ کننا جلم تھا ہے او سمیں انہا بچڑا نے چاہے ہو کہ پیس گیل ہو بے چاہے ہو اس میں سینی ہو بے چاہے ہو کو اٹھنے برگے ہون جہاں ہور بھی نیک کا جڑے پنجاب دے بچوں بچڑا سی جنہاں نے پنجاب دی جوانی نوں کو کو کے ماریا پندرہ پندرہ بی بی سال دے جڑے نوجوان سی ساڑے چھوٹھے مقابلہ دے بچڑا مار مار کے کمیں برینہ دے بچڑا کمیں نیران دے بچڑا سی یہ کوئی لوگی شپی گل نہیں ہے سو گل کر دینا اپنا جہدار پائی گردے سنگھ کاؤں کے دی کہ جہاں انہوں فرن لیا جاندہ ہے فرن تو بعد انہاں تچھا دٹھا آیا جاندہ ہے سوڑی ڈی ایس پی گرمیت انسپیکٹر شپ ورمے ورگے کو اٹھنا دی گواہی کر رہے ہیں سینی ورگے سارے بچڑے کٹھے ہوندے ہیں کہ میں انہوں ایک سو اسی ڈگری دے اکتے لے جاکھے چڑے پاڑے جاندہ ہے کہ میں اس تو بعد اوہ کہانی جڑی اٹھو رہا سناؤں دا بڑس ملاجمہ کہ اوڑا سارا سریر جڑا ہو انہوں نلوستر کر کے کھلے مد آن دے وے ٹھنڈ دے مینے سٹھ دتا جاندہ ہے چڑے چڑے پاڑ کے کٹھ مار کر کے پٹھا ٹھٹا مینے دتا جاندہ ہے تو وہ سمیں گرمیت انسپیکٹر ہوندہ انہوں ترس بھی ہوندہ ہے کہ وہ رات رہوں انہوں مارا موٹا ہٹر لاتندہ ہے تے نالو تے کوئی لیڈا کمپل دے دندہ تا جدو ایک آل کوٹنا اچھے ہوندہ ہے چیئے سٹاف دے بیچھے کوٹنے نو پتا لگ دے کوٹنا دے دا بھی کپڑا کینے جتہا ہٹر کینے لائے تو اور بہت گندیاں گاڑاں بہت بخدہ ہو گرمیت انہوں بھی انسپیکٹر انہوں بھی تیرا ہجمائی لگ دا تو انہوں اے سام رہے ہیں سوستو بھر کپڑا لاکھوں پرے مار دا ہٹر پٹ کے پرے مار دا تے گوبتنگا دے پائیسا دے تھوڑے مار لگ دا تے پائیسا دے گوبتنگا دے پچھے خون چل پہن دا تے سر بچڑ اچھی حساس دا تے کہیں دا شپائی آنوں اپنی ناردیا نوں ملاجمہ نوں ہو رہا نوں کہ آہ دیکھو آہ کامدہ جہدار پشاب نکڑ گیا تو اس میں کوئی اٹھے پڑسڑا بھی کھڑا ہندہ ہے کئی چنگے بھی ہندے ہیں جنہوں نے اندر لانسان جہوندہ ہندہ ہے جنہوں نے اندر منکتہ جہوندی ہندی ہے وہ درد بھی کر دیا ہیا دیا بھی کر دیا اندر اندر درد بھی ہندہ ہے سو وہ کہنے جی اے پشاب نے ایک خون چلے تو انہوں بھی کوٹنا گاڑا کردہ ہے اوستو بعد کمیں اوہ دی آکھ کردی جہندی ہے یہ اہدار کاؤں کے دی آکھ کردی جہندی ہے پھر کمیں اوہ دے گوڑی مار کے انہوں ادم رہا کر کے اوہ دا ٹوٹے ٹوٹے کر کے سریر بڑیا جہندہ ہے پھر بڑ کے اوستو بعد ہو دریادے میں چھے روڑ دتا جہندہ ہے یہ سابیہ گلہ اوہ سمیدہ جیڑا موقع دا گواہ ہے وہ بیان کر رہے ہیں اینا تشادد ہویا میں کہنا آج بھی اپا کتی سال بعد آج اپا کتی سال بعد ایک گل سن رہے ہیں تک کتی سال بعد سن کے بھی لونکنڈے کھڑے ہوں گے روح کام بڑھ دی ہے میں کہنا اس میں تردی پاٹ کی ہونیاں سمان ہے لگے ہونے اینا جلم جڑا ہویا پائی جہدار کاؤں کے لئے تھے آج جو دوہ رپورٹ جن تک ہوئی ہے جیڑی منوکھیدکار کمیشن نے وہ سمیدہ جیڑا منوکھیدکار کمیشن انہیں رپورٹ جن تک کیتی ہے جیڑی ساری رپورٹ تا نہیں سامنے آئی پر کوش جڑے پننے نے وہ سامنے آئے تھا اور ایتا سی پائی جہدار گردیو سنگھ کاؤں کے دی کہانی اوہ ستو لابا بھی اکیو دے پروار نال کی بھی تیا اوہ بھی آجو دا جیڈا پتر آیا پائیگردیر سنگھ کاؤں کے دا ہری سنگھو داثرے ہے کہ کمیں ساڑھے دے بھی تشہد دے ہویا کمیں سانو بھی چاک کے لائے گئی کمیں اوہ سمیں اوہ دے پتر دے ہوتے اوہ دے منڈے دے ہوتے ہری سنگھ دے ہوتے پائیگردیر سنگھ کاؤں کے دے منڈے دے ہوتے بامبتم آکے دا چھوٹھا مکردیر میں درج کر دھتا گیا تاکہ ہے بولن نا وائنا ٹھاؤن چوپکارجان ڈرکے جیڈی عمر اوہ سمیں چودہ پندرہ سال دیسے اوہ دے بامبتم آکے دا پرچہ درج کر دھتا گیا ایک کہانی نی ایک پنجاب دے ہیارہ کران دی کہانی یا یہ دہلے بہت جڑے تاتھے سے جڑیاں کہانیاں جڑا بچڑ پڑھا انہیں نے کیتا ہو دوں جو کان کیتا جو جلم کیتا سامنے نہیں آیا ہلے یہ دہ کچھ بھی نہیں ہلے پر ہونہ اپا انہیں یا اوہ دو اگے کہ آج جیدوہ رپورٹ سامنے آئی ہے آج کتیس سال بعد بھی دیکھو آج کارنامے دیکھو ہے نا رے پڑھا دے پرشاشن دے سرکاران دے کتیس سال بعد بھی اور پوڑ دے بچے ایک دا ایک آل سامنے آئی ہے کہ اوہ دا پائی حالے بھی پگوڑا ہے پائی گردیر سنگھ کاؤں کے جنہوں کو کو کے ماریا گیا اینہ تشادر کیتا گیا انہوں آج جد اور پوڑ دے بچے کی دکھایا گیا کہ دا پائی حالے بھی پڑھا سرکار دے مطابق پگوڑا ہے جنہوں پینڈ دے گردوارے دے بچوں پھڑ کے لے آئی ہے سارے پینڈ دے سامنے لے آئی ہے انہوں پا گے انہیں ہیں انہوں پا انہیں ہیں فقرے قوم جنہوں نے ملے آیا خطاب آدھے سارے جان دے کہ فقرے قوم جنہوں نے خطاب ملے آیا ہے سو ایک کسیوں بچڑ او بینتے برگے او کے پی گیل برگے او سینی برگے جنہ نے پنجاب دی جوانی نو مارے پنجاب دا قتل یام کیتا ہے پنجاب نو لہو لہان کیتا ہے او تا سارے نو پتا گا لے جاگے جاہا رہے ہیں ایک کسی کے جنہ نے پانچ سدا مکھوٹا پایا ہویا سی جنہ نے اپنے آپ دے تیز کہوں دے سی کے ایسی بہت بڑے سکھان دے ہتیشی ہیں ایسی قوم دے ہتیشی ہیں جنہوں ستانے میں نے بھی سرکار بن دی ہے بادل سے آ دی استانے میں دو پہلا اپنے چون میں نہیں پھشت ہو دے بچہ بادل نے کہا کہ ایسی جنہیں ساڑے چھوٹے مقابلے ہوئے نے جو ساڑے تشادر ہویا ساڑی پنجاب دی جوانی تے جو ساڑیاں بی بی گیاں بچناں دے بلادکار ہوئے نے اہی سارے دان صاف دوام آگئے وہ سارے بندے ایسی سامنے لے آکے کیس در جکرام آگئے قریرے جکڑے کر آگئے جلائے دے بچناں دے بچناں دے بچناں دے بولدہ ہے تے لوگ پروسہ کر کے بڑا باو مات دے کے بادل نو جتا کے ستانے دے بچناں دے بچناں دے مطلب کے چیزے نے خوشہ کیسا ہی Leute اللہ لیٹ بچناں دے بچناں دے بچناں دے بچناں دے بچناں دے ہوئے وہاں دے متضیر ہیں اپس اگل ہوئے ہیں لوگ پروسہ کریں جھ نہیں بن دیا انیس سو ستانے میں نے بیچہ تا انیس سو اٹھانے میں نے بیچہ ایک بہت ملنے جانتا ہے جنے بیچہ جاجہ عزیز سنگھ بینس تو لاوہ جنرل نرندر سنگھ بی بی سرجید کا اور ایک آرام رینڈ ناؤدیک ہندو لیڈا انسان سی کا جنہیں پائیس بانس نے کھرن رہے بانگ بہت جادے کام کیتا جیڑیاں لاشتان دو لاوارس کہے کے سار دیتیاں جنیا سی گیاں اوہ دے تیگنہ نہیں بہت کم کیتا ایک این ساند ایک جس پار سنگھ ٹلو اے پانجر سانانہ نا باپت منوکھی دکار کمیشن بلو بادل نو ملنے جاندہ ہے تھانے میں نے بیچہ کہ تسی پائی گردیو سنگھ کونکی علی جری کٹنا ہوئی ہے انہوں سامنے لے کے آؤ دے جیڑے بندے دو شیئے کوٹنے بر کے ڈی ایس پی سوڈی بر کے گرمیت بر کے جو بھی بندے دو شیئے اوہ بندیاں نو آپاں جیلن سٹ کے پائی گردیو سنگھ کونکی دی جری انہوں ساں ملے جری دنہ کہانی ہوئی ہے تا مجھے چکی ہندہ کہ پہلے سکتے تھا بادل اینا نو موڑ دنہ ہے کہ کوئی گاڑ نہیں دیکھ دے ہیں تا ناڑ یہ بھی کہہ دا ہے کہ تسی نمہ پر کھڑا کھڑا کر دے ہوں کری انہوں میں تدہ پہلے آڑا ہی نہیں روٹا ہوں جنہیں جس پان سے کھڑا لے آڑا یہ گل کہہ دا ہے یہ میں نہیں کہہ دا یہ بندے جاؤں دے بیٹھے ہیں آج لہا پانچ بندیاں دا باپت گیا سی انہوں تو بچھلو بھی یہ گل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تا بادل ایک ہے کہ انہوں وہ تو باپس کرنے بھی کوئی گاڑ نہیں دیکھا ہے کہ وہ ٹاڑا مارتا ہے اگلی بار یہ باپت پھر مرنے جاندہ ہے پھر بادل نو پندرہ دنہ سما دنہ ہے کہ بادل صاحب جانتا ہے اتھے کاربائی کرو تو نہیں اسی ہائی کورٹ جا مانگے اینڈی گار سنکے بادل ایک کمیٹی بنا ہوتا ہے اینڈی جی پی بی پی تواڑی ایک کمیٹی دا مخی ہوند ہے تا او جڑی کمیٹی دی رپورٹ ہے 1990 سامنے ہوتی ہے 1990 سامنے ہوتی ہے بی پی تواڑی دی او دے بیچ بی پی تواڑی جڑی رپورٹ دندہ سرکار نوے گال کہیں دا اے دے بیچ جڑا او سامنے دا ایسے چوہ گرمیت او دے پرچہ کرنا بندہ تنسو دو دا تے نال ٹھائی بن دیا تے ہور انہری پڑتار کر کے جڑی جڑی بھی انہری پونک کہے گی ہے او لے ساو دے نال انہ دے کاربائی کرنی بندی ہے اے او سامنے بی پی تواڑی دی رپورٹ کہیں دی ہے حالانکہ پورے تاور تے تاور پورٹ ہو سہی نہیں ہے پا من سک دے کیونکہ انہیں بہت گلہ بی پی تواڑی نے بھی لکولیاں سوالنے کوٹنے ورگے لکولے سوڈی ورگے لکولے جو تشادت ہوگا سارے گلہ لکولیاں پر اینی اگر دار جور ہو اپنی رپورٹ دے وے دستندہ سکارنو کہ اصل آ بندے دوشی نے ایسے چوہ دے ٹھائی بندے ہو انہری پڑتار کر کے انہری پڑتے پڑھن دی کاربائی کرنی چاہی دے ایسے پڑھن دے ہوتے جو رپورٹ بادل پڑھن دی ہے ایسے پڑھن دے ہوتے بادل بی پی تواڑی نو چاہ رامی پہنگا ہے وہ دی بیتی بھی کردہ بھی تم کے لی رپورٹ دے رہے ہیں تو ہنو ہور دا ستا ہے او سے بی پی تواڑی دے کرے ایک جنی کم کرنا لی بی بی سی آورت سی گی او دے بلو جنے دو دن کام کیتا بی پی تواڑی ایڈی جبی دے کرے جنے دو دن کام کیتا صرف دو دن کام تیجے دن وہ آکے درخواہ دن دی ہے پر اسکوڑے کے بی پی تواڑی نے میرا شیڈ شاڑ کیتی ہے میرا بلاد کر کرنی کوش کیتی ہے کارن کسی یہ بادل نہیں چاہوں دا کہ کوٹنے برگے پسن سینی برگے پسن چونکہ دے چہتے سی انہیں انہیں دے سٹار بھی لائے کھیتیاں بھی لائیاں او دے بھی جتے ایسے پی بھی لائے جے لیاں دے جی بھی لائے ایسے کارکے بی پی تواڑی دوں او دے کوش کیتی گئی او دے اتے او س عورت بلوں س بی بی بلوں جیڈا شیر چھاڑ دا پرچا کرا کیتا گیا یہ بادل دا یہ فکرے کامریوں تسی کہنے ہیں او گدارے کام دا یہ کارنام اگے آجو او ستو باد کی ہندہ ہے بادل نو لگیا کھی ائرپورٹ جے سامنے آگی تیسے پورٹ نو دار بنا کے ہائی کورٹ جایا جا سکتا ہے کوئی جا سکتا ہے سپریم کورٹ کوئی جا سکتا ہے میرے چہتے افسر پھر پسند گئی انہوں نو بچاندی کھاتر بادل پھر ایک دو مہمبری ٹیم کمیشن ایک ہور بناؤ دا ہے جیدے بچ ایک اور سدہ آلادکاری ہندہ ہے ایک جڑا سرکار دا پرنسپل سیکرٹری ہندہ ہے یہ دونے بن دیا دی ایک ٹیم بن دی ہے تی اوہ جڑی رپورٹ دن دی ہے دو ہیار دے بچ آکے اوہ رپورٹ دے بچ سارے انہوں پاک ساف بری کر دتا جاندہ ہے تی اوٹھے پائیگر دیو سنگھ کاؤں کے انہوں اس رپورٹ دے بچ پھگا اوڑا الانگ دتا جاندہ ہے یہ یہ کہانی یہاں اگے آجو ایک ٹیم بن گھر دی ویس سو چودہ دے بچ جلو کو اٹھنے دی موت ہندی ہے تب پائیگر دیو سنگھ بڈالا دے اتے شرومنی گردبرہ پروند کمیٹی دوا پہندی ہے بیجیڑی پوگ دی رسم ہے کو اٹھنے دی وہ تونم ہونی ہے وہ تھے کیرتن تون کرنا ہے وہ تھے ارداس انتم ارداس ہو دی تون کرنی ہے تو انہوں ایک یہا جاندہ ہے شرومنی گردبرہ پروند کمیٹی بلوں کے پائی ساتھ نو اٹھنے دوایا ہے سرکار دا دوایا ہے کو اٹھنے دی ارداس تون کرنی ہے دیکھو کننا فکر سی بادل نو جاؤں دے جی دا فکر گئے ہی رہاونا بندیاں دا کوئی کسر نی چھڑی دا نو آو دیا چا مان سنمان ناچ کارپاٹ دیونا دے مرے ہوئے دا بھی بادل نو فکر سی کہ کو اٹھنا مر گیا کہتے اے نہ ہوئے کہ کوئی بندہ کوئی گرانتھی سنگھا کوئی کرتنیاں سنگھا او دی ارداس دے بچے او دی ارداس ہی نہ کرے کوئی کرتنی نہ کرے او دے لئے بھی دباب پائی بلدیو سنگھا بڑاڑا دے ہوتے بنایا گیا اور بیٹھا پائی بلدیو سنگھا بڑاڑا جاؤں دے ہون جا کے دی پچھلے جا کے بھی کیے گل ہوئی ہے جائیں گل نہیں ہوئی ہون میرا سوال یہ تا ایک کہانی ہے بادل دی بادل دی ہے بادل دے گناہاں دی لیسٹ بادل دے گناہاں دی جولماں دی کہانی انہی لمحی ہیں ملہا گندے گندے دھاک جاؤں گے سکھ بیرسیاں اکالتہ سا دے ہوتے آکے مافی مانگ کے کیڑیاں کیڑے گناہاں دی کیڑے کیڑے جولماں دی کیڑیاں کیڑیاں گداریاں دی مافی مانگوں گے دسو آج جا پائی صاحب دے ہوتے برشی منائی گئی ہے پائی جسویر سنگھ روڈے نے چٹھی لکھی ہے اکالتہ سا دے جہدار نو انہیں تین چار جڑے مدے اٹھائی ہے انہ دے بچے ایک مدہ ایو اٹھائی ہے کہ پرکاسیوں بادل دے کوڑوں فقرے کاؤں دا جڑا سن ماندتہ گیا سی انہوں ماندتہ گیا سی او باپس لیا جا بے اکالتہ تولو میں سون رہا سی گا اپنے تامی صاحب جڑے ہی گئے ہے شروع منی گردبارہ پر بندک میٹی دے پردان کے سے پترکار دینار گال آباد انہوں پترکار نے سوال پچھیا کہ انگلتہ جی بادلان دے اٹھ دی ہے رپورٹ تھا بادل نے دبی رکھی بادل نے دو باری سرکار آگی بادل دی ستانے میں تو دو تک ادوبہ دبارہ ستارہ تک بادل نے رپورٹ جن تک کیوں نہیں کیتی بادل نے کو اٹھنے بار کے کیوں بچائے بادل نے سینی بار کے ڈی جی پی کیوں لایا تا تامی صاحب بڑا میں سمجھے دیا پا بیان ہوں دا تامی صاحب کہنا جی تا یہ تا بدنام کیتا جا رہا ہے شروع منی کالی دالنو جی یہاں سکھانو بدنام کیتا جا رہا ہے تامی صاحب تو یہ سکھان دی سرما اور سنستا شروع منی گردبارہ پر بندک میٹی دے پردانوں کیا نیرگی بیرسنگ جی تو اسی کار تا ساتھے جہداروں کی جباب دے ہوں گے یار اس پرماتما بیگرنوں کی جباب دے ہوں گے کیوں تو ہڈی زمیر تا ہنو لانت نہیں پاؤں دی تو ہڈی آتما دروں روح تو ہڈی کر لاؤں دی نہیں کیسی ایڈے پڑھے دوشی نو ایڈے پڑھے دیکھدار نو جیڑا ہمیشہ اپنے لوکانے اُلٹ پہ اگتیا اوہ دوشمندہ پہ اتنے پہ اتنا سی جو اینے ترو کمایا اینے گداری کی تھی تو ہی آج جب ہی ہو دے ہکیش پہ اخت دے ہو جارہا آج جب انہوں اس پرماتنوں اس لانے نو اوہ ٹبرنوں پہ چوندی کوشش کر رہے ہوں کیوں بھئی آج کہہ سرومنی کی میٹی نے آج کہہ کارتا ساتھ جہدار نے کہ اسی ایری پیروائی کرنا ہے کیس دی پائی صاحب جہدار صاحب پردان صاحب جے پیروائی کرنی ہے تفضیت تھے کہ اللہ کو اٹھنا جمعیوار نہیں کہ اللہ سینی جمعیوار نہیں کہ اللہ کو گرمیت بار کا جمعیوار نہیں یہ تو جمعیوار تہاڑا آکا وہ جہدار جا چکے ہے پر کاسیوں بادل تی جہدار انہرا پورا ٹبر ہے وہ بھی جمعیوار ہے دیکھو ایک اللہ آج لوگ سوڑ دے ہونے ہیں وہ دا جی مر گیا جی یہ نرکی ہو جگا جی آج دوشی بھی کھٹھا رہا دیں ٹھیک ہے پر اتحاس کے طور دے اتحاس کے طور دے اتحاس کے طور دے گلان جاد رہن دی یہ لکھیاں جان دیاں گلان اتحاس لکھیاں جان دا ہے کہ کیڑے بندے نے آج جب آن رہن ہوں ماتنوں جاد نہیں کر دے کنے قدار ہوئے انہوں جاد نہیں کر دے کنے سور میں ہونے انہوں جاد نہیں کر دے یہ اتحاس ہی لکھا گیا نا سو اس کر کے میں ایک اپیل انہوں پرامانوں کر دے ہیں انہوں سجنہوں کر دے ہیں کہ سجنہ میرے نار بیٹھ دے ہیں کہ دے گلوات کر دے ہیں وہ بادلہ دن آل بھی ہے گے ہیں میرے نامیتر تائی بھی ہے گی ہے کہ دے کوئی بیا شادی جو کٹھے ہو جائی دا کوئی پوگتے کٹھے ہو جائی دا تھا وہ کہنے بھائی یار کی مارا کرتا ترہ شروع منی کالی دال نے کی مارا کرتا ترہ بادلہ نے تو کیوں انہوں نے اخلاب بول دا ہے میں انہوں نے میں پوچھنا چاہونا یار یار ساڑی اندروں روح نہیں کام دی میں کہنا بندہ یار خون دے تھرور ہوندہ انہیں اینیاں کٹھنا ناما سنکتے تھا یار وہ کی دی کھاتے رہے ہو انہوں نے کچھ پروار آنے پروار کروان کر گئے کی دی کھاتے رہے ڈاڑا جولم سہے کے یار بندے سی تک نہیں کیتی یار جندگیاں لاغیں یار کی دی کھاتے رہے ہو سوچ کے دیکھو کہیں کوئی مارا جی چونڈی بڑھ دے رہے کہہ دے بکھیج کی بام روڑ دے پھر بندہ ڈاڑ نکل جاندہ ہے اینا ادنا تشاہ دے رہے چڑے پاڑ اکھاں کارڈے یار ٹوٹے ٹوٹے کر کے بڑھتے یار بندے کی دی کھاتے رہے ہویا یار وہاں جمعہ وار کونہ یار تُسی ہلے بھی یار تو انہوں میں کہنا میں کہنا نہیں کہنا تو ہی میرے پراہ آم پر اپنے آپ کے سوچو یار کہ ساڑی اندروں یار ساڑوں جمع ساڑی آتما ہم جمع ہی مار چکی ہے بلکلے بھی ساڑوں اندروں کو ساڑی جمیر نے لانٹ پاؤں دی بھی یار سی کی کر رہے ہیں کی دی مرٹ رہے پر گئے ہیں آج بھی یار سی وہ ہی کہنے ہیں بادل جنرہ بات ہے کیڑی گلوں یار دست ہو جیسی گلت نہ ساڑوں جیتھے مرجی کٹیرے جھکڑا کر لو جیتھے مرجی چونج کٹیرے کر لے ہاں ایسی طرح ہار گلت چپال کوئی گلت بول رہے ہیں کیسی گلت بول رہے ہیں کی جڑی میں گلت سنائی ہے گلت ہے کیا دا بادل جمعیوار نہیں ہے جمعیوار ہے گی کانگل سا بلکل ہے گیا بچڑ پہ ہم تیار کے جمعیوار ہیں پوریوں اتر جمعیوار ہیں دی بیٹھی کانگل سارے پر یہ دا ساڑھا اپنا سی ہے یہ دا پانت 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 کہیں گے سانوں لوگ کہنے ساڑے بوٹاں پہنگ دے رہے ہیں ساڑھا پوچھ دے نہیں سی ایک کوئی گ breaths ساڑھے پنات пятьافن ہے ساڑھے ماما کہنے ہوند گاںہ سی گا پانت تو بنا بوٹ نہیں پہنے دکڑی تو پاسے بوٹ نہیں پہنے اہت دا پانت ماں گر آپ اہت دا تکڑی ماں گر آپ کیڑا پانت دیا کیڑی تکڑی کریں گا ایڈばいٹھا پڑھا تو کھا یا سرف دہ سرف اپڑی کرسی پچھوڑ کھا کر رہ مخمندر یباں کھا کر رہ کیے لے گیا جو بعدıl 460 کی لے گیا بھئی کھو لے گیا اللہ انتہاں لے گیا جو ہنو بھی پہ رہے گا مرے میں پر آج بھی تاپا ناڑا یا سوچو یا کوئی نجی مفاتان دے کرکے کوئی نجی حتان دے کرکے کوئی چوٹے موٹے لاج چاہ دے کرکے جیڑے ساڑھی خطرہ ہی نہیں آیا کروانیاں کرکے جاننا دے گے خون بھا گیا اپنا اینا تشادر چاہ لگے اینا جولم چاہ لگے کٹوڑنا باری سوچو رو جا